اسلام علیکم دوستو ایوریتھین ایزی چینل میں سب دوستوں کو خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگی حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ چھٹی لگنے کے بعد اس میں کیسا تبدیل کیا جاتا ہے یعنی آپ نے دو مہینے کا چھٹی لگائے اور بعد میں آپ کمینڈ چینج ہو گیا اور آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے دوستو چھٹی میں ٹائم بنانے کا دو قسم ہے ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ پاکستان انڈیا بلدیش نیفال گئے ہو اور آپ کا چھٹی ایکسپیر ہو گئے آپ نہیں آئے یا آپ کا کچھ مسئلہ بنا تو اس کو خروج عودہ تمدید کہا جاتا ہے یعنی آپ کو کپیلے سے خروج عودہ کا تمدید کر دیتا ہے اور آپ سفارے میں چلے جاتے ہو ہی نمبر لے لیتے ہو اور آپ کو ویزہ سٹیم کر دیتا ہے اس پہ آپ سعودی عرب آ سکتے اور آپ کا عقامہ جو ہے پھر ادھر سے کنٹینیو ہوگا دوسرا جو قسم ہے وہ ہے آپ سعودی عرب کے اندر ہو آپ نے چھٹی لگائی دو مہینے کا تین مہینے کا اور بعد میں آپ نے چاہا آپ نے مائنڈ چینج کیا کہ میں اپنا چھٹی چار مہینے کروانا چاہتا ہوں آلیڈی آپ نے چھٹی لگائی ہے تین مہینے کا آپ نے چار سو یا چیس سو ریال جو اس کا ہوتے آپ نے پی کیے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ اس میں ایک دو مہینے آور ایڈ ہو جائے اس میں اضافہ ہو جائے اس حال میں دوسرا جو آپ نے چھٹی لگائی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی اس پہ آپ کو ضروری جانا پڑے گا اس دو مہینے کے لیے یا تین مہینے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو جو چھٹی آپ نے لگائی ہے تو آپ چھٹی کو کینسل کر سکتے ہو لیکن جو پیسے آپ نے دیئے ہے اس میں ایک ریال بھی آپ کو نہیں ملے گا البتہ اگر آپ نئے چھٹی لگاؤ گے تو اس کا آپ کو پیسے الگ دینا پڑے گا جو پرانے پیسے آپ نے جمع کیے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو میرا ان تمام دوستوں کے لیے جو لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ میں چھٹی لگا چکا ہوں یا میں چھٹی لگا رہا ہوں یا اس میں تبدیل ہوگا تو یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے تو تمام دوستوں اجارش ہے کہ آپ کو جب چھٹی لگاتے ہو تو اس سے پہلے سوچیں اور بعد میں چھٹی لگائے امید ہے دوستوں آپ لوگو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم